ویلکم جو آور کلاس آف کمیسٹری لیور سوڈینٹ ہم نے پریویس سیشن میں کلاس نائنٹھ کے پہلے شپٹر کا جو ٹاپک برانچز آف کمیسٹری ہے اس کا پارٹ ون سٹیڈی کیا تھا اب اس پارٹ ون کے اندر ہم جو نیکسٹ برانچز ہیں جو ہماری برانچز ریمیننگ تھی ہم ان کو ون بائی ون سٹیڈی کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر اور سب سے پہلے ہم کمیسٹری جس برانچز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے وہ ہے انالیٹیکل کمیسٹری تو جو انالیٹیکل کمیسٹری ہے اس کی جو ٹرم ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن کے لیے کافی ہے دیکھئے کیسے ہمارے پاس انالیٹیکل کا ورڈ انالسیز سے لکھلا ہے اور انالسیز کا مطلب ہے کسی چیز کا اور انالسیز کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے اوپر غور و فکر کرنا کسی چیز کو دیپلی سٹیڈی کرنا کسی چیز کی کوالٹی اور کوانٹیٹی کو میر کرنا تو انالیٹیکل کمیسٹری کی ایک ایسی برانچ ہے جس کے ہم کسی بھی سیمپل کے انالسیز کرتے ہیں اور اس کی سپریشن کرتے ہیں یہاں پر سپریشن سے کیا مراد ہے اور انالسیز سے کیا مراد ہے تو اس کو دیکھئے انالسیز کا مطلب ہے کہ وہ جو سیمپل ہم نے لیا ہے اس کے اندر اس کے کون کون سے کمپوننٹس موجود ہیں وہ کمپوننٹس کیا کوالٹی شو کرتے ہیں اور ان کی کتنی کوانٹیٹی موجود ہے اس سیمپل کے اندر وہ ہے اس کی انالسیز اور سپریشن کے اندر جب ہم اس کے کمپوننٹس کو الگ الگ کر دیں گے فرض کر لیں ہمارے پاس کوئی ایسٹو او کا سیمپل ہے تو اس ایسٹو کے اندر دو کمپوننٹس ہیں ایک ہارڈر جن اور آکسیجن تو جب دونوں کمپوننٹس کو ہم الگ کر دیں گے تو یہ سیمپل کی سپریشن ہوگی تو انالیٹکل کے مستی کے اندر ہم بیسیکلی کسی بھی سیمپل کی انالسیز کرتے ہیں اور اس کی سپریشن کرتے ہیں تاکہ ہم اس کمپوننٹس کی تاکہ ہم یہ جو سیمپل ہے اس میں جو کمپوننٹس ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کر سکیں ان کی شنافت کر سکیں اگر ہم کمیسٹری کی اس برانچ کا سکوپ دیکھیں تو یہ کمیسٹری فوڈ انڈسٹری کے اندر وارٹر انڈسٹری کے اندر انوارٹنمنٹر انڈسٹری کے اندر اور مختلف طرح کے جو کنیلی کر انالسیز ہیں ان کے اندر استعمال ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم کوانٹیٹیٹیو اور کوالٹیٹیو انالسیز کو دیکھتے ہیں کیا ہے تو کوانٹیٹیٹیو انالسیز کے اندر کسی بھی سیمپل میں ایک کمپوننٹ کی کتنی اماؤنٹ پریزنٹ ہے ایک کمپوننٹ کتنی اماؤنٹ میں موجود ہے کسی بھی سیمپل کے اندر یہ اس کا کوانٹیٹیو انالسیز ہے یہ اس کی کوانٹیٹی کو ایکسپلین کر رہا ہے جبکہ جو کوالٹیٹیو انالسیز ہے وہ کسی بھی سبسٹانس کی کمپوزیشن کو سٹڈی کرتا ہے وہ کسی بھی سپیشیز میں موجود مختلف طرح کے جو کمپوننٹس ہیں اس کے بارے میں یہ انفارمیشن پروائیڈ کرتا ہے مطلب کہ ہم اس کی کالٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں ضد یہ کہ یہ جو برانچ ہے اس کے اندر ہم ان تمام ٹیکنیکس اور تمام انسٹرومنٹس کو بھی سٹڈی کرتے ہیں جو کہ مختلف طرح کے انالسیز کے اندر استعمال ہوتے ہیں اگر ہم نیکسٹ کمیسٹی کے برانچ کی طرف جائیں تو وہ ہے ہمارے پاس نیوکلیر کمیسٹی تو کمیسٹی کے اس برانچ کے اندر ہم نیوکلیر کے لیٹر جو بھی فیناومناز ہیں نیوکلیر کے جو بھی پراپرٹیز ہیں مختلف طرح کے جو نیوکلیر کے ریکشنز ہیں ان کو سٹڈی کرتے ہیں اگر اس کو ہم ڈیفائن کریں تو کمیسٹی کے جی ایک ایسی برانچ ہے جو کہ ڈیل کرتی ہے ریڈیو ایکٹیوٹی سے نیوکلیر پروسیس سے اور اس کی پراپرٹیز سے اس کی خصوصیات سے اب ریڈیو ایکٹیوٹی کیا ہے ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایٹم ہے لیٹ یہ کر لیں یہ ایٹم جو ہے وہ ریڈیویشنز ایمیٹ کرتا رہتا ہے اس کی ریڈیویشن ایمیٹ کرنے کی ریزن کیا ہے کہ یہ تھرملی انسٹیبل ہے اور جو چیز تھرملی انسٹیبل ہوتی ہے وہ سٹیبل ہونے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ایٹمز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ریڈیویشنز ایمیٹ کرتے ہیں ریڈیویشن کی وجہ سے یہ سٹیبل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ریڈیویشنز ایمیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ریڈیو ایکٹیو ریڈیویشنز بولتے ہیں اور یہ جو ایمیشن کا پروسیجور ہے اس کو ہم ریڈیو ایکٹیویٹی پروسیس بولتے ہیں اب ہمارے پاس کوئی بھی ایٹم ہے اس کا نیوکلیز ہوتا ہے اس کی نیوکلیز کے جو پروسیسیز ہیں فیشن ہے، فیوشن ہے مختلف طرح کہ جو پرسیس اکرڈ ہو رہے تھے نیوکلیس کے اندر وہ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ نیوکلیس کی جو پرابرٹیز ہیں یا جو نیوکلیس ریاکشن ہو رہے ہوتے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہوں گی یہ ساری چیزیں ہم نیوکلیس کے اندر سٹڈی کرتے ہیں اس کو سٹڈی کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب امیشن ہوتی ہے ریڈیشن کی یا نیوکلیس کے اندر جو ریاکشن ہو رہے ہوتے ہیں فیشن اور فیوشن اسے جو انرجی امیٹ ہوتی ہے اس کو ہم مختلف طرح کے کیمیکل پروسیس کے اندر استعمال کرتے ہیں جس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں تو اس کیمیسٹری کے برانچ کا جو مین کنسرن ہے وہ اٹامک انرجی کے ساتھ ہے اور اس اٹامک انرجی کا جو ہماری ڈیلی لائف کے اندر استعمال ہے اس کو دیکھا جاتا ہے یہ اٹامک انگلوڈ سٹیو کیمیکل ایفیکٹس کے ضر cep Holy افریڈیشنز و دین اینیمل پلانٹس اینڈ ایڈر میٹریلز اب یہ جو ایٹمز تھے ریڈیو ایکٹیو ایٹمز یہ ریڈیشنز ایمٹ کر رہے تھے اب وہ ریڈیشنز جب اینیمل کی بارڈی کے اوپر آئیں گی پلانٹس کی بارڈی کے یا دوسرے میٹریلز جو ہیں مختلف طرح کے اب ان کی سرپیس کے اوپر جب ریڈیشنز یہ افزارب ہوں گی تو اس افزاربشن کے ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا اثرات دکھائے جائیں گے کون سے کیمیکل ایفیکٹز ظاہر ہوں گے ان میٹیریلز کے اوپر ان اینیملز اور پلانٹس کی باڈی کے اوپر یہ ساری چیزیں نیوکلر کمیسٹری میں دیکھی جاتی ہیں ازید اگر ہم اس نیوکلر کمیسٹری کا سکوپ دیکھیں تو یہ کافی زیادہ سکوپ رکھتی ہے بیکاز آف میڈیکل ٹریٹمنٹ ریڈیو تھراپی پیزرویشن آف فوڈ جنریشن آف الیکٹرکل پاور سب سے پہلے میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ میڈیکل کے فیلڈ کے اندر مختلف طرح کی ڈیزیزز کے علاج کے لیے ہم ریڈیویشن استعمال کرتے ہیں جن کو ہم ریڈیو تھراپی کہتے ہیں اس کے علاوہ خوراق کو محفوظ کرنے کے لیے ریڈیویشن کا استعمال کر جاتا ہے اور تھرڈ ون جو ہے مین جنس کا کنسرن ہے وہ مختلف طرح کے نیوکلر رییکٹرز جو ہیں وہاں پر الیکٹرکل پاور کس طرح جنریٹ ہوتی ہے یہ اس کے اپلیکشن کے اندر آتا ہے اگر ہم نیکسٹ کمیسٹری کی برانچ دیکھیں تو انڈسٹریل کمیسٹری ہماری جو انلیٹرکل کمیسٹری ہے اور انڈسٹریل کمیسٹری ہے یہ اپس میں کافی زیادہ ریلیشن رکھتی ہیں وجہ کیا ہے کہ انڈسٹریل کمیسٹری کے اندر ہم مختلف طرح کے کمیکل پرڈکٹس ہیں ان کو ہم منفکچر کرتے ہیں ان کی ہم تیاری کرتے ہیں جبکہ جو انلیٹرکل کی میسٹری تھی اس کے اندر ہم ان کمپاؤنٹ کا انلی loop کے انلیols کرتے ہیں یہ جو انڈسٹریل کمپاؤنٹ تیار ہوئے ہیں ان کا انلی السزق کرتے ہیں اس کے اوپر ہم سرچ کرتے ہیں ان کا، کوالیٹیو اور کوانٹیویٹیو انلیسز کرتے ہیں تو اس کمیسٹری کے برانچ لیجور کرتے ہیں تجارتی پیمانے پر جو مختلف طرح کے کیمیکل کمپاؤنڈ ہیں ان کو کس طرح تیار کیا جا رہا ہے یہ انڈیسٹرل کمیسٹی سٹڈی کرتی ہے اگر یہ جو ہمارے کیمیکل کمیسٹی کے اندر استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ جو ہمارے کیمیکلز تیار ہوئے ہیں یہ مزید جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں جب کوئی بیسیک کیمیکل مزید دوسرے کیمیکلز کی تیاری میں استعمال ہو تو وہ راہ میٹریل کہلاتا ہے اب کس طرح یہ راہ میٹریل کو طور پر کام کرتے ہیں ہمارے جو ایسرڈز ہیں جو سلپیورک ایسرڈ اور نائٹک ایسرڈ پڑے ہیں یہ مختلف طرح کی فرٹیلائزر مختلف طرح کی خادوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ سوپ کے اندر مختلف کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں ٹیکس ٹائل کی انڈسٹری کے اندر ایگری کلچر پروڈکٹس جو تیار ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ پینٹس اور پیپر کی تیاری میں بھی یہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں تو یہ سارا جو پروسیجرہ جو مختلف طرح کیمیکل پروڈکٹس ہم تیار کر رہے ہیں یہ جس کیمسٹری میں سٹیڈی کر جاتے ہیں وہ انڈسٹریل کیمسٹری ہے اگر ہم لاسٹ کمسٹری دیکھیں جو کہ اس سیشن میں ہم پڑھیں گے وہ ہے انوائرنمنٹل کمسٹری تو یہ کمسٹری کے برانچ بتاتی ہے کہ ہم نے کچھ انوائرنمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں سٹیڈی کرنی ہیں اب یہ انوائرنمنٹ کیا ہے ہمارا ماحول جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ ماحول کن کمپننٹس پر مشتمل ہے بسکلی دو کمپننٹس ہیں بارٹیک اور اے بارٹیک تو وہ کمپننٹس ہیں ان کمپننٹس کے اوپر یا اس انوائرنمنٹ کے اوپر ہماری جو انسانوں کی سرگرمیاں ہیں وہ کیا اثرات دکھاتی ہیں اس چیز کو ہم انوائرنمنٹل کمسٹر کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کو اگر ڈیفائن کریں یہ برانچ آف کمسٹری انوائرنمنٹس پر مشتمل ہے کمپننٹس آف انوائرنمنٹ ماحول کے جو اجزاء ہیں اور انسان جو سرگرمیاں کر رہا ہے اس کا اس ماحول کے اوپر کیا اثر ہے اگر ہم انوائرنمنٹل کمسٹری کا ریلیشن دیکھیں مختلف طرح کی دوسری برانچز کے ساتھ سائنس کی تو اس کا بیالوجی جیالوجی ایکالوجی سائل اینڈ وارٹر سائنسز کے ساتھ اس کا کافی زیادہ تعلق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اگر انوائرنمنٹ کے اندر ہونے والے مختلف کیمیکل پروسیس کے بارے میں نالیج حاصل کر لیں تو جو ہماری ماحول کے اندر پلیوشن ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور ماحول کو کس طرح امپروف کریں یہ ساری چیزیں ہمیں انوائرنمنٹل کمسٹری پروائیڈ کرتی ہے مہارا آج کا سیشن کمپلیٹ ہوا اور ہماری برانچز آف کمسٹری کلاس نائتھ کے لیے مکمل ہو چکی ہیں اگر ان برانچز کے لیٹڈ آپ کو کوئی قویسٹن ہو تو آپ کو میٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ لازمی کلچھ کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے